کہ میں نے اس پوری کائنات میں اپنی رحمت کا ایک فیصد اتارا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا وہ شخص اسی قابل ہے کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہ جائے آپ اتنے بڑے کامیاں بزنس میں آنا اور آپ کا ایمیل اڈریسی نے ابھی تک بنا ہوا میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدی زندگی میں کبھی بھی نا امید نہ ہوں اگر آپ سے کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے تو کبھی بھی نا امید نہ ہوں اچھا ہی نا امید کس سے نہ ہوں نا امید اللہ تعالیٰ سے نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اس پوری کائنات میں اپنی رحمت کا ایک فیصد اتارا ہے اور 99% اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے نا امید کبھی نہ ہوں کیونکہ انسان اپنی اکل کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو اوپر انسان کی توبہ کا اور انسان کی امیدی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے ہم اس چیز سے غافل ہوتے ہیں عبداللہ ابن حباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین لوگوں کی طرف کبھی بھی نہ دیکھو پہلا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی چادر تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو اوظہار ہے وہ عزت ہے اور دوسرے نمبر پر جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی مطلب جس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کچھ سمجھا ہی نہیں اور تیسرے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوا یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا وہ شخص اسی قابلہ ہے کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہ جائے ایک شخص تھا وہ کسی انٹرویو کے لیے چلا گیا آفیس میں گیا اور آفیس میں جانے کے بعد مالک نے اس کا انٹرویو کیا اور مالک نے اسے کہا کہ اب آپ جائیں اور جاتے جاتے آپ اپنا ایمیل اڈریس مجھے دے دیں تاکہ میں آپ کو اس ایمیل اڈریس پر بتا سکوں گا کہ آپ کو یہ نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ سر میرے پاس تو میرا نہ کمپیوٹر ہے اور نہ میرا کوئی ایمیل اڈریس ہے تو وہ مالک آگے سے کہتا ہے کہ پھر تو آپ کو یہ نوکری نہیں ملنی آپ جا سکتے وہ چپ چاپ اٹھا اور چلا گیا آتے آتے گھر میں اس نے سوچا کہ میری جے میں اس وقت دس ڈالر ہیں تو اس نے کیا کیا وہ دس ڈالر کے جا کے ٹماٹر خرید لیا اور انہی جو دس ڈالر کے اس نے ٹماٹر خریدے تھے اس نے گھر گھر میں جا کر وہ ٹماٹر بیش دیئے اور تین گھنٹے کے اندر اس نے سوٹھ ڈالر کما لیئے اب پچاس ڈالر کا اس کو فائدہ ہو گیا اب اس نے سوچا یہ بزنس تو ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا اس کو فائدہ اس کو اپنے استعمال میں ناشو کر دیا آہستہ آہستہ سال بعد یا دو سال بعد اس نے اپنی دکان بنا لی اس کے بعد پانچ سال بعد اس نے پوری مارکٹ بنا لی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مارکٹ جو ہے وہ پہلے نمبر پر مانی گئی اب اس نے سوچا کہ میں اپنے گھر والوں کی لائف انشورنس کروالوں حالانکہ لائف انشورنس حرام ہے میں ویسے ہی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں تو لائف انشورنس والا آدمی اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ سر آپ کی لائف انشورنس ہو جائے گی ساری اس نے اپنے فرمالٹیز پوری کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ اپنا ایمیل اڈریس دیں تاکہ جو بھی اب جو معلومات رہ گئی ہیں وہ آپ کو میں ایمیل کر دوں گا تو اس نے کہا کہ میرا ایمیل اڈریس تو نہیں بنا ہوا تو اس نے کہا کہ سر آپ اتنے بڑے کام یا بزنس میں آنا اور آپ کا ایمیل اڈریس ہی نہیں ابھی تک بنا ہوا اگر آپ کا ایمیل اڈریس بنا ہوتا تو آج آپ کہاں کے کہاں ہوتے وہ ذرا تھوڑی دیر کے لئے خموش ہوا اور اس نے ذرا سوچا کہ میں اگر ایمیل اڈریس میرا آج بنا ہوتا تو میں ایک آفیس میں کام ہی کر رہا ہوتا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت نا امید ہو جاتا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر لیتا کہ یہ میری رحمت سے نا امید ہو گیا تو میں نے اس کو کچھ نہیں دینا تو کبھی بھی زندگی میں نا امید نہ ہوں شیطان تو اپنا زور لگائے گا ہی لگائے گا لیکن آپ بھی اپنا زور لگائیں آپ بھی اپنا فرض ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذیمے لگایا ہے نا امیدی گناہ ہے یہ ہم نے سنا ہوا ہے یہ ہم نے اسی وجہ سے سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے بہت وسیع ہے سب سے پہلے ضروری یہ ہے توبہ کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں مل سکتی تو توبہ کی توفیق لینے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے اس دنیا میں لاکھوں انسان ایسے ہیں کہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ناومید ہو کر بیٹھے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگانی کیسے ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے امید کیسے لگانی ہے ان کے موں سے ان کی زبان سے جب بھی الفاظ نکلیں گے ناومیدی والے ہی نکلیں گے اور ان کے چہرے سے بھی یہی معلوم ہوگا کہ اس وقت یہ ناومید ہے ان کو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی اور حقیقت بات یہی ہے یا جب انسان مشکلات میں پھنسا ہو جب انسان ہر طرف سے گرا ہو اور اسے کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن اس کو پھر بھی ایک راستہ نظر آ رہا ہو وہ راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا راستہ ہے اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی امید کا راستہ ہے اس لئے ضروری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں مشکلات آ کر آپ کو گر لیں زندگی میں کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے بہت بڑا ہے ہم اللہ اکبر جو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے کیا اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات سے واقف نہیں ہوگا جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ چیز خراب ہو گئی ہے تو ہم اس کو بدل دیں پتہ چل جاتا ہے لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس وقت میرا بندہ مصیبت میں ہے تو میں اس کی مصیبت دور کروں لیکن تھوڑا اسی پہل ہمیں کرنی پڑے گی اور پہل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خود مانگنا پڑے گا تو امید کرتا ہوں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو سے کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیان رکھیاں گا میں ملوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ